آؤ لوگو امام زین العابدین کی پکار سنو امام زین العابدین کا رونا سنو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے روتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا بے ہوش ہو کر زمین پر گرا آپ فرماتے ہیں میں اس جوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو بھی مجھے آنے لگی میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا بیٹا ٹھہر جا میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر اللہ مہربان ہے ماف کر دے گا فرماتے ہیں جب میں نے اس جوان کے چہرے سے ظلفیں ہٹائی اور گرد صاف کی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا امام زین العابدین ہے یہ تو علی المرتضی کے جگر کا پارا ہے یہ تو فاطمہ کے نور نظر ہے یہ تو شہربانو شہزادی کے بیٹے ہیں اتنی اہوزاری اتنی تڑب اتنی بیچینی اتنا اللہ سے تعلق حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدموں میں گرا پاؤں چومیں امام زین العابدین کی آنکھ کھلی فرماتے حسن بصری نہ کر تو بزرگ ہے امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی میرے آنکھوں بہ گئے میں نے زین العابدین تم لوگ کہاں سے دل لے کر آئے ہو کہاں سے سوارا خدا نے تمہارے خاندان کو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے بھی دیتے ہو سب کچھ لٹا بھی دیتے ہو سب کچھ قربان بھی کر دیتے ہو اپنے لئے رکھتے بھی کچھ نہیں ہو اور پھر مافیاں بھی مانگتے ہو پھر مافیاں بھی مانگتے ہو پھر بھی روتے بھرتے ہو پھر بھی بارگئے خداوندی کے اندر تم زارو قطار روتے ہو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ دور زمانہ بھی میں نے دیکھا جو اکٹتے تھے کربلا کے بعد میرے امام کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے امام کا ایک سافزادہ بچا تھا لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا پوری دنیا میں امام زین العابدین کا فیض ہے جسمانی روحانی علمی فیض بھی ہے امام زین العابدین نے پوری زندگی ایک کونے میں لگ کر گزار دی